ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایب چودری کو نتیش کے کیبنیٹ میں منتری پت کی شپت دلائی گئی تب میوالال آروک پر صفائی دیتے رہے لیکن آج استیفہ دینا پڑا میوالال چودری نے دوپہر کو ہی جا کر سکشا منترالے کا کامکال سمحالا تھا دفتر میں گلاب کے پھول کے ساتھ سواغت ہوا تھا لیکن قسمت میں کاٹا لکھا تھا لہٰذا کچھ دیر بعد ہی دوپہر قریب ساڑھے تین بجے خبر آئی کہ میوالال چودری نے شکشا منتری کے پت سے استیفہ دے دیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھر کے باہر کی تصویر اب یہاں سے جتنی گاڑیاں ہیں وہ جا چکی ہیں سرکاری گاڑی جو انہیں شکشا منتری کے طور پر ملا تھا ڈاکٹر میوالال چودری تاراپور ویدھائے کا ویدھائے کے طور پر یہ رہ گیا ہے کیونکہ انہوں نے شکشا منتری پت سے استیفہ دے دیا اب یہاں پر بورڈ لگنے والا تھا شکشا منتری کا اے بی پی نیوز کے بیہار بیرو چیف پرکاش کمار جب منتری جی کے گھر کے اندر گئے تو کرسیاں کھالی پڑی تھی اور منتری بننے کے بعد جو گلدستے سمردکوں نے بھیٹ کیے تھے وہ بھی کونے میں مرجھائے پڑے ہوئے تھے ایک چبوترہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں پر آپ کو پھول اور گلدستہ کی بھرمار دکھ جائے گی آپ کو ایک کے بعد ایک آپ کو دکھے گا یہ دیکھئے ایک سے ایک طریقے سے گلدستہ آیا ہوا تھا جو بلکل ٹوٹی ستی میں دکھ رہا ہے پھول گلدستہ کے ساتھ سے مالے بھی تھے اور تمام طرح کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے لوگوں نے یہاں پر ان کے جو سمردک تھے وہ آئے تھے یہ شکشا منتری کے بننے کے بعد سے ان کا ایک طرح سے یہ سواگت ہو رہا تھا پر اب یہ سارے پھول جو ہیں یوں ہی نیچے پڑے ہوئے ہیں ایک کونے میں یہ لڈو سکشا منتری بننے کے لیے کہ اے وج میں تھا لیکن یہ لڈو جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں بکھرے پڑے ہیں اب اسے کھانے والا یہاں کوئی نہیں ہے جاننے والی بات یہ ہے کہ میوہ لال پر اسطیبے کا دباو شپت گرہن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا سولہ نومبر کو میوہ لال نے جیڈیو کوٹے سے منتری پت کی شپت لی تو آٹھ سال پرانہ بھرتی گھوٹالے کا جن باہر نکل آیا گھوٹالے کے بارے میں آگے بتائیں گے پہلے یہ جان لیجئے کہ کیسے شپت کے تین دن بعد تین گھنٹے بھی نہیں لگے اور میوہ لال کی ویدائی ہو گئی سولہ نومبر کو منتری پت کی شپت لی سترہ نومبر کو میوہ لال کو سکشہ منتری بنایا گیا اٹھارہ نومبر کو میوہ لال کو نتیش نے طلب کیا اور انیس نومبر کو چارج لینے کے بعد استیفات دینہ پڑ گیا سوموار کو جب میوہ لال کو منتری پت کی شپت دلائی گئی اسی وقت سے ان کی ویدائی کی اٹکلیں لگنے لگی تھی کل یعنی بدوار کو میوہ لال کو پہلے جیڈیو کے پردیش ادھاکش وششت ناران سنگھ نے طلب کیا وہاں صفائی سے بات نہیں بنی تو نتیش کمار کے پاس بھیج دیا گیا کل ہی میوہ لال نتیش سے ملے اور آج پھر استیفہ دینے سے پہلے نتیش کمار سے انہوں نے ملاقات کی جس گھوٹالے میں میوہ لال کی گتی گئی ہے وہ گھوٹالہ سال دو ہزار بارہ کا ہے چار سال پہلے جنوری دو ہزار سولہ میں اے بی پی نیوز کے بیہار بیرو چیف پرکاش کمار نے اس کا خلاصہ کیا تھا حالانکہ سکشہ منتری کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب ہماری ریپورٹر ندیش شریجہ گھوٹالے پر ان کا پکش لینے ان سے ملی تو انہوں نے گھوٹالے کے آروپوں کو نکار دیا تھا پرسو میوہ لال نے کیا کہا تھا اسے دیکھ لیجئے نیوکتی گھوٹالے کو لے کر کے آپ پر آروپ لگتا رہا ہے سارا نیرادھار آروپ ہے سارا نیرادھار آروپ ہے all fabricated, manipulated جتنا وارڈ استعمال کرتے ہیں پارٹی سے نیلمبت بھی کیا گیا often جب سچائی سامنے آئی دیکھیں ہائی کورٹ نے سارا ایکزرون کر دیا ختم کر دیا اور دو منٹ میں بیل دے دیا میوہ لال کے دعووں سے الگ ABP نیوز نے چار سال پہلے جنبری دوہزار سولہ میں اس گھوٹالے کا پردہ پاش کیا تھا اس وقت میوہ لال بھاگلپور کے کرشیوشوے دیالے میں کلپتی تھے وہاں دوہزار بارہ میں کرشیوے گیانک اور اسسسٹنٹ پروفیسر کی پھردی ہونی تھی دوہزار بارہ میں دو سو اکیاسی پدوں کے لیے ویگیاپن نکلا پرکشہ کے بعد ایک سو چیاسٹ لوگوں کی نیوکتی ہوئی تھی خلاصہ ہوا کہ جسے کم نمبر ملے اسے پاس کر دیا گیا اور جسے زیادہ نمبر ملے اسے فیل کر دیا گیا دوہزار سولہ میں گھوٹالے کے کھلاسے کے بعد میوہ لال کو جیڈیوں نے نیلمبیت کر دیا تھا لیکن اس بار پھر سے مونگیر کی تاراپور سیٹ سے جیت کر وہ ویدھائک بنے تو نیتیش کمار نے کشواہ جیاتی کی سمی کرن کو سیٹ کرتے ہوئے انہیں منتری بنا دیا دوپہر کو جیسے ہی منتری پت سے اس تیفے کی خبر میوہ لال کے گھر تک پہنچی تو سکاٹ کے لیے کھڑی گاڑیاں واپس چلی گئیں اب میوہ لال کی کورسی چلی گئی ہے ویسے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب نیتیش کمار نے آروپ لگنے کے بعد کسی منتری پر کاریوائی کی ہو نیتیش کمار اپنی چھوی کو لے کر سچیت مانے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سماجی کلیان منتری منجی ورما کا اسطحیفہ لے لیا تھا دوہزار پندرہ میں رشمت لینے کے آروپ لگے تو منتری ابدیش کشوہا کو ہٹایا دوہزار گیارہ میں سیکاریتہ منتری رہے رامادھار سنگھ کو ہٹا دیا تھا دوہزار بانچ میں جیتن رام مانجی کو اسی طرح سے منتری پت سے ہٹایا گیا تھا سال دوہزار سترہ میں نتیش جب تیجسوی یادو کے ساتھ سرکار چلا رہے تھے تب تیجسوی یادو پر کرپشن کے آروپ لگے تھے تیجسوی نے اسطیفہ نہیں دیا تو نتیش نے گڑ بندنی توڑ دیا اور بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن کر لیا تھا اب میوالال کے اسطیفے کے بار جیڈیو کے نشانے پر تیجسوی یادو ہیں جو جو آروپ لگا رہے تھے ان پر بھی تو آروپ لگے ہوئے ہیں ماننی یووراج جی پر تیجسوی یادو جی کیا قسم کھائیں گے کہ نیتا ویرودھی دل نہیں بنیں گے آروپ ان پر بھی لگا ہوا ہے چاشیٹ نہیں فائلڈ ہے رابڑی دیوی جی اسطیفہ دیں گی آروپ لگانا اسطیفہ مانگنا آسان ہوتا ہے دینا بہت مجھکل ہے چناؤتی دیتا ہوں ہمت ہے تو اسطیفہ دیں اور ہمت ہے تو قسم کھائیں کہ نیتا ویرودھی دل نہیں بنیں گے ویسے تیجسوی یادو میوالال کے سطیفے کو اپنی جیت مان رہے ہیں پہلے دن سے ہی تیجسوی یادو اور ان کی پارٹی نے میوالال کو لے کر دباؤ بنا رکھا تھا 23 نومبر سے صدن کا سطر شروع ہو رہا ہے نتیش کمار نہیں چاہتے تھے کہ وپخش کسی طرح کا دباؤ بنا کر گھیریں اس لیے انہوں نے میوالال کو کورسی سمحالتے ہی قربان کر دیا موسیقی